اگر کتاب پر دیکھئے طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور شاعر اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور ساتھ اب ایک باندی ہے اس کی گانا گانے والی وہ اس کی صفات بھی بیان کرنے لگا اس کی خوبیاں کہتا ہے اذا رجعت فی صوتیہ خلت صوتہا تجاوب اظہار علا ربع ردی رجع رجع یرجع ترجیع ایک تو آپ نے فقہ کے اندر ترجیع اعزان پڑا ہوگا ترجیع اعزان یہ ہے اعزان میں ترجیع کرنا کہ یہ جو شہادتین ہیں اشدو اللہ الہ الا اللہ اور اشدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے آہستہ آواز سے پڑا جاتا ہے اور پھر بلاند آواز سے پڑا جاتا ہے اور یہ ترجیع ہے بھئی ترجیع تو لوٹانا دہرانا دیکھو اس کو دہرانا جاتا ہے پہلے آہستہ آواز کے ساتھ پڑا جاتا ہے اور پھر دہرانا جاتا ہے اونچی آواز میں اچھا یہاں پر ترجیع کا مانا ہے آواز کو لوٹانا یعنی آواز کو لہرانا بھئی گانا گانے والے گلے کے اندر آواز کو موڑتے ہیں بھئی اس میں ترنم پیدا کرتے ہیں اس کو لہراتے ہیں یا جیسے آپ دیکھ لیں خورا حضرات بھئی قاری حضرات جب کہیں پر مد آتا ہے آواز کو لمبا کرنا ہے تو اس کو سیدھا نہیں رکھتے بلکہ آواز کو ذرا ہلاتے ہیں بھئی یہ ہے ترجیع بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو وہ جو آواز کو تھوڑا سا اس میں سرنم پیدا کرنے کے لیے اور خوبصورت بنانے کے لیے آواز کو موڑتے ہیں اس کو ترجیع کہتے ہیں خیلتا خالہ یا خالو کے معنی ہے خیال کرنا گمان کرنا سوت آواز کو کہتے ہیں تجاوب تجاوب یہ جواب سے ہے جواب سے تو باب تفاعل ہے اور باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہے یہ جانبین سے خیل چاہتا ہے اس میں جانبین سے خیل ہوتا ہے تو تجاوب کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کو جواب دینا باہم جیسے تزاروب کا کیا معنی ہے ضرب کا معنی ہے مارنا اور تزاروب کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کو مارنا یعنی زید عمر کی پتائی کر رہا ہے تو عمر زید کی کر رہا ہے تو اس وقت تظارب کہیں گے ازعار ازعار جمع ہے زعرن کی زعرن اور زعرن کہتے ہیں وہ عورت جو دوسرے کے بچے کی پرورش کرے یعنی وہ جو دایا وغیرہ ہے اور بچے کی پرورش کرے اور اسے دودھ پلائے اسی طرح وہ اونٹنی وہ اونٹنی جو دوسری اونٹنی کے بچے پر مہربان ہو اور اسے دودھ پلائے اسے دودھ پینے دے اس کو بھی زعرن کہتے ہیں علا روبع روبع کہتے ہیں وہ بچہ جو موسم بہار میں پیدا ہو یہ ربع سے ہے ربع تو موسم بہار میں پیدا ہونے والا بچہ جبکہ یہاں پر علامہ زوزانی نے روبع کا مانک کیا ہے پہلی مرتبہ جو بچہ پیدا ہو پہلے حمل سے جو بچہ پیدا ہو پہلی مرتبہ جو اونٹنی وغیرہ کا پہلا بچہ ہو اس کو روبع کہتے ہیں اور ردی ردی جو ہے ردی یہ صفت مشبہ ہے ردیہ یردہ کا مانا ہے ہلاک ہونا اسے سے صفت مشبہ ہے ردی بھئی ردی بروزن فاعل فاعل جیسے خشین بھئی خشین خشین کا مانا خردرہ یہ بھی صفت مشبہ ہے تو اسی طرح یہ ردی را دال اور یا بھئی تو ردی کا مانا وہ ہلاک ہونے والا وہ جو ہلاک ہو جائے بھئی وہ ہے ردی صفت مشبہ ہے اور یہاں یہ شیر میں یہ صفت ہے ربع کی ربع کی صفت ربع موصوب اور ردی اس کی صفت تو ربعین ردی کا مانا ہوا ہلاک ہونے والا بچہ وہ بچہ جو ہلاک ہو گیا ہے مر گیا ہے الفاظ کے معنی سمجھ میں آگئے تو شاید کہتے ہیں اذا رجعت فی صوتی حاقل تصوتہا تجاوبا از آر علا ربعین ردی اذا رجعت فی صوتی حاقل جب وہ ترجع کرتی ہے فی صوتی حاقل اپنی آواز میں جب وہ آواز کو لہراتی ہے تو خلتا تو تو گمان کرے گا تو یہ سمجھے گا صوتہا اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ کیا ہے تجاوبا از آر علا ربعین ردی تجاوبا از آر علا ربعین ردی میں نے بتایا از آر جمع ہے کس کی زہر اور زہر کسے کہتے ہیں وہ عورت جو دوسرے کے بچے کی کیا کرے پرورش کرے اسے دودھ وغیرہ پلائے یا اسی طرح وہ اونٹنی جو دوسری بچے کی پرورش کرے اس کو دودھ وغیرہ پلائے لیکن یہاں وہ اونٹنی یا وہ عورت جس کا بچہ ہو وہ مراد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس کی آواز کے بارے میں جب وہ ترجیح کرے تو اس کی آواز کے بارے میں تو یوں گمان کرے گا جیسے کہ وہ تجاوبا از آر ان کہ وہ بچے و والیاں جو ہیں ان وہ باہم آپس میں جواب دے رہی ہوں اس کی طرح ہے توجہ ہے یہ ذرا مشکل ہے اس کا ترجمہ تو آگمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ کیا ہے تجاوبا از آر وہ جو بچوں والی اونٹنیاں ہیں وہ باہم ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں کس چیز پر علا ربعین ردی ایسے بچے پر ردی جو کیا ہو چکا حلاق ہو چکا ردیہ یردہ کا کیا مانا ہے حلاق ہونا اور اسی سے جو حلاق ہو جائے وہ کیا ہے ردی ہے ردی تو وہ باہم ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں علا ربعین ردی ایسے بچے پر جو حلاق ہو چکا ہے تو باہم جواب دے رہی ہیں یعنی آپس میں رو رہی ہیں کیا کر رہی ہیں رو رہی ہیں بچے کے مرنے پر آپس میں جواب دینے سے کیا مراد ہے رونا مراد ہے وہ باندی میری جب وہ گاتی ہے گلے میں آواز کو لہراتی ہے ترنم سے پڑتی ہے تو تو یوں سمجھے گا جیسے اس کی آواز ان اونٹنیوں کی طرح ہے جو جن کا بچہ مر چکا ہے اور وہ آپس میں رو رہی ہیں روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہیں یعنی ایک روتی ہے دوسری بھی ساتھ روتی ہے دیسری بھی ساتھ روتی ہے تو یہ ہے رونے میں بوسرے کو جواب دینا مانا سمجھ میں آیا اور خاص طور پر اس حالت کو ذکر کیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بچہ مر گیا ہے تو وہ جو آواز ہوگی اس میں غم ہوگا بھئی اور غم کے وقت جو آواز ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے بھئی آپ بھی دیکھتے ہیں جو شخص غم زدہ ہو دکھ میں مقتلع ہو وہ جب کوئی آپ کو چھلک رہا ہوتا ہے اور دوسرے کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بھئی اور پھر میز اس آواز میں نرمی بھی ہوگی بھئی بچے پر رو رہی ہیں بھئی غم کا احساس تو نرمی بھی ہوگی اور غم بھی ہوگا اس آواز میں تو اس کو ذکر کیا تو مراد وہ پونٹنیاں ہیں جن کا بچہ مر چکا ہے اور وہ آپس میں ایک رو رہی ہے پھر دوسری بھی اس کو جواب دے رہی ہے معنی سمجھ میں آیا یا اس سے مراد عورتیں ہیں بھئی وہ جو بچہ کوئی مر گیا اس پر بین کر رہی ہیں رو رہی ہیں آپس میں اور تو ان کی وہ جو آواز ہے ان کی طرح کوئی سمجھے گا میری یہ باندی جو ہے جب وہ گانا گاتے ہوئے آواز کو گلے میں لہراتی ہے تو تجھے ایسے ہی معلوم ہوگا جیسے عورتیں ہیں وہ آپس میں مل کر رو رہی ہیں کسی بچے کے مرنے پر کوئی بچہ جو مر چکا ہے اس کے مرنے پر آپس میں رو رہی ہیں تو یقینا اس آواز میں بھی بڑی نرمی اور غم ہوگا بات سمجھ میں آگئے اذا رجعت فی صوتی حاخل تصوتہ تجاوب اغار علا ربع ردی جب وہ لہراتی ہے آواز کو وہ ترنم سے لوٹاتی ہے آواز کو تو اس کے بارے میں تو گمان کرے گا کہ وہ عورتیں جو ہیں وہ اونٹنیاں مل کر رو رہی ہیں یوں ترجمہ کر لیں تو گمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ اونٹنیاں جو ہیں کسی بچے کے حلاق ہونے پر آپس میں مل کر رو رہی ہیں یا تو گمان کرے گا اس کی آواز کے بارے میں کہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو کسی بچے کے حلاق ہونے پر آپس میں مل کر رو رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں مانا سمجھ میں آجا بچے کے حلاق ہونے پر آپس میں مل کر وہ رو رہی ہیں ایک دوسرے کے رونے کا جواب دے رہی ہیں وَمَا ذَالَ تَشْرَابِ الْخُمُورَ وَلَدَّتِ وَبَيْعِ وَإِنفَاقِ پَرِیفِ وَمُتْلَدِ مَا ذَالَ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے بھئی دمانے ہمیشہ کے تَشْرَابِ تَشْرَابِ یہ یا جو آخر میں ہے یہ متقلم کی ہے اور تَشْرَاب بمانے شُرْب کے ہے لیکن یہ مصدر کا مبالغے کا وزن ہے شُرْب کا مانا تو ہے پینا مطلقا شُرْب کا مانا پینا اور یہ جو تَشْرَاب یعنی تفعال وزن ہے یہ مصدر کے مبالغے کا وزن ہے اس وزن پر مبالغے کے لئے مصدر کو لے کر جاتے ہیں تو شُرْب کا مانا ہے پینا اور تَشْرَاب کا مانا ہے خوب پینا خوب پینا تو تَشْرَابِ میرا خوب پینا الْقُمُورِ جَمْعَهِ خَمْر کی شَرَاب بَئِ وَلَزَّتِ لَزَّتُ اُتھانا وَبَیْعِ بیع بیچنے کو کہتے ہیں بیعی میرا بیچنا وَإِنفَاقِ انفقَ يُنفِقُ انفق کا مانا ہے فرج کرنا پریفی پریف کہتے ہیں جدید مال نیا مال نیا مال جو حاصل ہو وَمُطْلَدِ مُطْلَدِ کہتے ہیں قدیم موروسی مال یعنی وہ مال جو وراست میں کسی کو ملا ہو پرانا اس کے آبا و اجداد کا مال چلا آ رہا ہے اس کو مُطْلَد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مُطْلَد کہتے ہیں اور اسی طرح تِلَاد کہتے ہیں تو مُطْلَد وہ قدیم موروسی مال یعنی جو پرانا وراست میں چلا آ رہا ہے وہ مال جو ہے مُطْلَد ہے اور طریف جو نیا مال خود کمائے خود جمع کرے وہ کیا ہے طریف ہے پرانا مُطْلَد کسے کہتے ہیں پرانا موروسی مال یہ آپ نے زہیر ابن ابی سلمہ کے معلقے میں بھی پڑھا تھا فَأَصْبَحَ يَجْرِ فِيهِمُ مِنْ تِلَادِكُمْ مَغَانِ مُشْتَّ مِنْ اِفَالٍ مُزَنَّمِيْ تو تِلَادِكُمْ تِلَاد وہی قدیم موروسی مال تِلَاد بھی کہتے ہیں اور مُطْلَد بھی کہتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ متقلم کی یا مِلی ہوئی ہے وَمَا زَالَ تَشْرَابِ الْخُمُورَ وَلَزَّتِ اور ہمیشہ میرا لذت اٹھانا لذت حاصل کرنا وَبَعِ اور ہمیشہ میرا بیچنا یعنی نفیس اور آلہ چیزوں کو بیچنا اور خرچ کرنا وَإِنْفَاقِ اور ہمیشہ میرا جو خرچ کرنا ہے کس چیز کو خرچ کرنا تاریفی یہ مفعول ہے انفاق کے لئے تاریفی میرا جدید مال جو ہے وَمُتْلَدِ اور میرا جو قدیم موروسی مال ہے آگے یہ مازالہ کی خبر آ رہی ہے الَا اَنْتَحَا مَتْنِ الْعَاشِ یہ جاری رہا یہاں تک کہ سارے قبیلے نے مجھے چھوڑ دیا آگے جواب آ رہا ہے اگلے شیر میں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے وَمَا زَالَ یہ افعال ناقصہ میں سے ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر تو یہ تشرا بالخومور تشرا بھی یہ ہے اس کا اسم اور اسی پر آتف ہے لذتی کا بھی اسی پر آتف ہے بیعی بھی اور اسی پر آتف ہے انفاقی بھی اور انفاق کے لئے آگے طریفی ومُتْلَدِ یہ کیا ہیں مفعول ہیں بھئی وَمَا زَالَ تَشْرَابِ الْقُمُورَ وَلَذَّتِ وَبَعِ وَإِنفَاقِ طریفی ومُتْلَدِ اور ہمیشہ میرا شراب کو خوب پینا اور لذتیں حاصل کرنا وَبَعِ اور میرا بیچنا یعنی عمدہ اور نفیس چیزوں کو بیچنا وَإِنفَاقِ اور میرا خرچ کرنا کس چیز کو خرچ کرنا طریفی ومُتْلَدِ میرے نئے مال کو اور میرے قدیم وروسی مال کو یعنی یہ ہمیشہ جاری رہا اِلَا اَن تَخَامَتْنِ تَخَامَ یہ تَخَامَا کے معنی ہے چھوڑ دینا تَخَامَتْنِ مجھے چھوڑ دیا الْعَشِرَةُ عشیرہ کہتے ہیں قبیلے والے خاندان والے یہ فاعل ہے تَخَامَتْ کا مجھے چھوڑ دیا الْعَشِرَةُ کس نے میرے خاندان والوں نے کُلُّہا سب کے سب نے وَأُفْرِدُّ افرادا يُفْرِدُ کا معنی ہے اکیلا اور تنہا ہونا افراد اسی سے مصدر ہے بَعِیر بَعِیر وہ اونٹ جو بڑا ہو جائے سواری اور بوجھ لادنے کے قابل ہو جائے اس کو بَعِیر کہتے ہیں الْمُعَبَد مُعَبَد کہتے ہیں خارشی اونٹ وہ اونٹ جس کو خارش کا مرض ہو اور مُعَبَد اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر اس پر قطیران ایک دوائی ہے وہ اس کے سارے جسم پر ملی جاتی ہے کالے رنگ کی جیسے یہ تارکول ہے جس سے سڑک بنتی ہے جس کو آپ لک کہتے ہیں یہ لک کی طرح کی کالے رنگ کی کوئی دوائی ہوتی ہے کسی اونٹ کو خارش کا مرض مراحق ہو جائے تو اس کے پورے بدن پر وہ دوائی کالے رنگ کی ملی جاتی ہے تو وہ دیکھو اس پوری دوائی نے کیا کر لیا اس اونٹ کو مغلوب کر لیا تو مُعَبَد کا مناہ بھی ہے مغلوب اس پر غالب آگئی وہ دوائی سارے جسم پر آگئی اور اس دوائی کا نام ہے قطیران بھائی قاف دو نقطوں والا قواہ قوضوہ اور را علف نون قطیران تو وہ اونٹ جس پر قطیران لگائی جائے وہ ہے بعیرِ معبت توجہ ہے وہ اونٹ جس کے بدن پر کیا لگائی جائے قطیران لگائی جائے اس کو بعیرِ معبت کہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے تو خارشی اونٹ پر لگائی جاتی ہے اس لیے بعیرِ معبت کا کیا ترجمہ کیا خارشی اونٹ وہ اونٹ جس کو خارش کا مرض ہو بھئی تو شاعر کہتا ہے الہ انتحا متن العشیر تو کلوہا یہاں تک کہ الگ ہو گیا مجھ سے سارا کا سارا خاندان سارا کا سارا قبیلہ و افردتو اور میں تنہا کر دیا گیا افراد البعیر المعبدی جس طرح خارشی اونٹ جو ہے اس کو جدا کیا جاتا ہے جس طرح خارشی اونٹ کو باقی سارے اونٹوں کے ریور سے الگ رکھتے ہیں تاکہ کہیں اور اونٹوں کو بھی یہ مرض نہ لگ جائے تو جیسے اس اونٹ کو بالکل الگ کر دیتے ہیں اسی طرح میرے قبیلے والوں نے دیکھا کہ میں تو شراب پینے پلانے میں لگا ہوا ہوں لذتوں میں مشغول ہوں اپنا مال جو ہے میں خرچ کر رہا ہوں تو قبیلے والے سمجھاتے رہے اور جب دیکھا کہ یہ تو باز ہی نہیں آتا تو سارے قبیلے والے آہستہ آہستہ مجھ سے جدا ہو گئے الگ ہو گئے اب دیکھو دونوں اشعار کو ملاو بھئی اور یہ جو الہا انتحامت نہیں یہ مازالہ کی خبر ہے اب دیکھئے ترجمہ بھئی دونوں اشعار کا اور ہمیشہ میرا شراب کو پینا اور لذتیں حاصل کرنا اور میرا چیزوں کو بیچنا اور نئے اور قدیم اور روسی مال کو بھرچ کرنا جاری رہا یہاں تک چھوڑ دیا مجھے میرے سارے خاندان والوں نے اور میں اسی طرح اکیلا اور تنہا کر دیا گیا جس طرح کہ خارشی اونٹ کو تنہا کیا جاتا ہے بنی غبرا زمین کو کہتے ہیں بھئی اور یہ غبار سے ہے غبار سے چونکہ زمین پر بھی گرد و غبار اور مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اسی کا نام کیا ہو گیا غبراء بھئی غبراء اور بنی غبرا زمین کے بیٹے تو بنو غبرا یا بنی غبرا یہ فقارا اور مفلس اور غریب لوگوں کو کہتے ہیں بھئی کیونکہ یہ بھی گویا صرف اس زمین کے گرد و غبار اور مٹی اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے حازہ اور بعید کے لیے ہے زالکہ اور متوسط کے لیے ہے زاکہ زاکہ حازہ زاکہ اور زالکہ اور یہ جو حازہ ہے اس میں یہ جو ہا ہے یہ اس میں اشارہ نہیں یہ تنبیح کے لیے ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے ہے اور زا جو ہے یہ ہے اس میں اشارہ تو یہ زا پر اکثر یہ ہا داخل کرتے ہیں تنبیح کی اور زالکہ جو ہے زالکہ جس میں درمیان میں لام آ گیا اس پر کبھی بھی یہ ہا تنبیح داخل نہیں کرتے جبکہ زا کا جو ہے اس پر بھی کبھی یہ ہا تنبیح داخل کرتے ہیں لیکن پورے کلام عرب میں یہ نہایت قلیل ایسا ہوا ہے کہ زا کا پر یہ ہا تنبیح کی داخل کر دی جائے اور انہی میں سے ایک یہ مقام ہے جہاں طرف ابن العبد نے زا کا جو اس میں اشارہ ہے اس پر ہا تنبیح کی داخل کی ہے بات سمجھ میں آگئی اب تراف اب تراف کہتے ہیں چمڑے کا جو خیمہ ہو اس کو تراف کہتے ہیں تراف چمڑے کا جو خیمہ ہو اور چمڑے کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ صرف مالدار اور خوشحال لوگ ہی لگا سکتے تھے عام غربہ وغیرہ یہ نہیں لگا سکتے تھے تو یہ مالداروں کی علامت تھی یوں کہیں چمڑے کا خیمہ کس کی علامت تھی مالدار اور خوشحال لوگوں کی الممدد لمبا کیا ہوا تھیل آیا ہوا شاعر کہتا ہے رأیتو بنی غبراء لا یون کی رون نی ولا اہل حاض کب ترا فلم ممدد کہ میں دیکھتا ہوں بنی غبراء کہ جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں لا یون کی رون نی وہ مجھے اجنبی نہیں سمجھتے وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں ان کے ایسا نیکی اور احسان کرتا ہوں اور ان پر خرچ کرتا ہوں تو غریب مجھے اجنبی نہیں سمجھتے ولا اہل حاض کت پیرا فلم ممدد اور نہ وہ لوگ جو ایسے چمڑوں کے خیموں والے ہیں جو خوب پھیلے ہوئے ہیں وہ لوگ مالے ہیں جن کے خیمیں خوب پھیلے ہوئے ہیں یعنی بڑے ہیں وسیع ہیں سوچ جو ہے اہل ہے مزاق اور یہ زاقہ کیا ہے مزاق اور یہ جو تیرا ہے یہ زاقہ اس میں اشارہ سے یا تو بدل ہے یا اسے عطف بیان ہے اور بدل اور عطف بیان کا وہی عراب ہوتا ہے جو مبدل من ہو یا ماتوف علی کا ہو اور الممدد یہ صفت ہے تیرا کی چمڑے کا ایسا خیمہ جو پھیلا ہوا ہو خوب وسیع ہو بات سمجھ میں آگئے تو حازہ کا ترجمہ میں اس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل زاقہ ان چیزوں والے اور ان چیزوں سے کیا مراد ہیں چمڑے کے خیمے وسیع چمڑے کے خیمے مراد ہیں تو وہ آگے خود ذکر ہو رہے تو زاقہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں شایر کہتا ہے کہ میرے خاندان والوں نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے مجھ سے جدہ ہو گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں غریب مسکین تعلق رکھتا ہوں تو اگر میرے خاندان والوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں غریب اور مسکین لوگ اور مالدار لوگ خیموں والے کون ہیں غریب اور مسکین اور مالدار لوگ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں غریب لوگ جو ہیں اس لیے کیونکہ میں ان کی مدد کرتا ہوں اور مالدار لوگ اس لیے کہ میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بیٹھنے کو خوشی کا باعث سمجھتے ہیں بھئی مانا سمجھ میں آگیا چلیو بس بھئی هذا هو المران اللہ علم بحقیقت اللہ